بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک میں افتاری کیسے کریں گے؟ یعنی روزہ کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزہ کھولا کرتے تھے؟ جیسا کہ ماہ رمضان کے فضائل و حکام صفحہ نمبر چار سو دو پہ میری یہ تمام باتیں مل جائیں گے اور انشاءاللہ میں ڈیٹیلز نہ بتانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افتاری کے وقت دعا رد نہیں ہوتی ہے یعنی دعا قبول ہوتی ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم افتاری سے پہلے کام دھندے سے فارغ ہو کر اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھیں اپنی ضرورت رکھیں اپنی مرادیں مانگیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا یہ بھی بالکل جائز ہے افتاری آپ کے سامنے موجود ہے آپ افتاری کا وقت ہو رہا ہے اب تھوڑی دیر دو چار پانچ منٹ باقی ہے آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریے اللہ سے مانگئے ایسے وقت میں دعا آپ کی قبول ہوگی اور دعا قبول جو ہوگی ہاتھ اٹھانا یہ ضروری بھی نہیں ہے بنا ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں دونوں طریقہ جائز ہے اب جو روزہ کھولیں گے افتاری کریں گے اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو پڑھ کے آپ روزہ کھولتے ہیں دعا یہ ہے اس کو یاد کر لیں بہت چھوٹی سی دعا ہے اللہم لکا سمتو یا اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا وعلا رزق کا افترتو یا اللہ میں نے تیری روزی سے تیرے رزق سے میں نے افتاری کیا یہ بہت اہم دعا ہے اس کو پڑھنی چاہیے اس کے علاوہ حدیث میں الفاظ آگے پیچھے بھی ہوئے ہیں بہت سارے الفاظ ہیں یہ دعا جو ہے بلکل صحیح روایت سے ثابت ہے اس کو پڑھیں گے رہی یہ بات یہ جو دعا پڑھیں گے پہلے پڑھیں گے یا بعد میں پڑھیں گے افتاری کے بعد دونوں جائز ہیں آپ افتاری یعنی روزہ کھولنے کے بعد بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں روزہ کھولنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کر سکتے پہلے پڑھیں گے پھر بعد میں بھی پڑھیں گے دونوں جگہ ایسا نہیں ہے جہاں بھی پڑھیں گے ایک جگہ پہلے پڑھیں یا بعد میں بہتر افضل طریقہ یہ ہے پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد جاکے روزہ کھولیں اب روزہ کس چیز سے کھولیں گے افتاری کیسے کریں گے خجور سے اگر خجور آپ کے پاس ہے تر خجور یعنی اگر خجور چھوارا ہے سوکھا ہوا ہے وہ بھی ہے لیکن سب سے بہتر ہے کہ آپ تر خجور سے کھولیں یعنی جا عام طور پر خجور ملتا ہے گیلا رہتا ہے بھیگا رہتا ہے سوکھا ہوا نہیں رہتا ہے اس سے کھولنے کی کوشش کریں کتنی عدد ایک عدد ایک خجور کھائیں یا تین کھائیں یا پانچ کھائیں جو بھی کھائیں تاک عدد بے جوڑ عدد جوڑ نہ ہو جیسے دو خجور کھا رہے ہیں چار خجور کھا رہے ہیں چھے خجور کھا رہے ہیں ایسا نہ کریں جو بھی کھائیں گے بے جوڑ بہتر ہے کہ ایک ہی کھائیں کیا ضرورت ہے بہت سارے کھانے کے اور بھی چیزیں ہوں گی سب تو کھانا ہے روزہ کھولنے کے لیے سنت پر عمل کرنے کے لیے کم سے کم ایک خجور آپ استعمال کر لیجی اور اگر خجور نہ ہو تو پھر چھوہرہ سوکھا ہوا خجور اس سے آپ افتاری کریں اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر کیا کریں گے پانی سے پانی آپ استعمال کریں کوئی دکت نہیں یہاں پر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں بعض جگہ یہ سب چیز سے افتاری نہیں کرتے ہیں بلکہ نمک سے کرتے ہیں پتہ نہیں یہ نمک کہاں سے لے کے آگئے غلط ہے افتاری کے وقت نمک کا استعمال کرنا یعنی نمک سے افتاری شروع کرنا یہ اللہ کے رسول کا طریقہ ہو سنت ہو شریعت کا حکم ہے کوئی حدیث ایسی ہو کچھ نہیں ہے یہ لوگوں کی غلطی ہے رہی یہ بات کہ افتاری جو کریں گے جلدی کریں یعنی افتاری کا وقت ہو گیا افتاری کا ٹائم کیا ہے سورج کب ڈوب جانا اب سورج کب دوبنے کے لئے آپ کو جاننے کے لئے آپ تو بیٹھے نہیں رہیں گے کہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں گے سورج کب ڈوبے گا یہ تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کے لئے ٹائم ٹیبل نکلتا ہے مدرسے والے یا پھر جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ گھر گھر تک پہنچا دیتے ہیں یا ہر مسجد تک پہنچا دیتے ہیں ٹائم ٹیبل رہتا ہے سورج کب ڈوبتا ہے تو یہ جو غروب شمز کا ٹائم ہے سورج کے ڈوبنے کا ٹائم ہے جیسے ہی سورج ڈوب جائے گا افتاری کا ٹائم شروع ہو گیا جیسے کبھی چار بچ پانچ بچ کے دس منٹ ہے کبھی چھ بچ کے بیس منٹ ہے کہیں پر کہیں پر الگ الگ ٹائم آپ کہیں گے ٹائم نہیں بتا رہا ہوں میں ٹائم کیسے بتا سکتا ہوں آپ کو ہر جگہ کیلئے الگ الگ ٹائم ہے تو اسی لئے آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار ہو امام صاحب ہو یا جو جاننے والے ان سے پوچھیں بھائی آج کا ٹائم کتنا ہے یا پھر اعلان بھی ہوتا ہے یا عام طور پر ازان ہوتی ہے عام طور پر مسجد میں افتاری کے وقت ازان ہو جاتی ہے مغرب کے ازان ہوتی ہے فوراں افتاری کرتے ہیں یا عام طور پر معمول ہے اس کا خیال رکھیں لیکن اصل ازان نہیں ہے اصل جو ہے وہ ٹائم ہے ازان اگر کہیں پر دس منٹ پہلے ہو جائے اگر روزہ کھول دیتے ہیں سب کا روزہ ٹوٹ گئے سب کا روزہ برباد ہو گیا لیکن ابھی ازان سے کھولے تھے لیکن غلطی سے ازان دس منٹ پہلے کوئی دے دیا تھا غلطی تھی اس کی کسی کا روزہ نہیں ہوا جو افتاری کیونکہ اصل میں افتاری کا ٹائم سورج کا ڈوبنا ہے تو اصل ٹائم یہ ہے اس کا خیال رکھا کریں اب حدیث میں آیا ہے کہ افتاری میں جلدی کریں اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی ٹائم ہو جائے تم فوراں افتاری کر لو ایک دو منٹ احتیاط پہ رکھو اس کے علاوہ ایسا نہ ہو کہ ابھی رکو رکو رات ہونے تو میرا روزے میں شک ہے ابھی تو نہیں چلو اور آدھا گھنٹہ جانے تو پھر روزہ کھولوں گا یہ مکروح ہے یہ منع ہے حدیث میں یہ پسندید عمل نہیں ہے اسی لئے جلدی کریں جلدی سے یہ مراد نہیں ہے کہ ٹائم ہونے سے پہلے کھول لیں اگر ٹائم ہونے سے پہلے کھول لیں گے تو یہ طریقہ مردوں کے لئے بھی ہے عورتوں کے لئے بھی یہ سب کے لئے ہے میں نے بہت تحقیقات کے بات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں